بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اپنی زندگی کا ایک دن ایک جار کی ماند لیں اور چھوٹے بڑے معمولی کام ہم زندگی میں کرتے ہیں تو اگر ہمناری عادت اپنے کاموں کو پرائرٹائز کرنے کی نہ ہو تو ہم بس کام کرتے جاتے ہیں ہمارا دن ختم ہو جاتا ہے اور اہم کاموں کے لیے وقت نہیں بچتا تو اگر آپ ایک عادت اپنا لیں کہ اپنے اپنی زندگی میں اہم کام پہلے کرنے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے یہ چھوٹے ریت اور کنکر جو ہیں یہ خود بخود فٹ ہو جاتے ہیں اگر اہم کام آپ پہلے کر لیں تو باقی کھانا پینا سونا جاگنا گاپ شاپ لگانا بزار جانا یہ کام تو خود بخود ہوتے جاتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں اہم کام کون سے ہیں جو مجھے کرنے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو اہم کام زندگی میں چار ہی ہیں ایک تو اپنی سیٹھ کا خیال کرنا اس کے لئے ریگلرلی ایکسرسائز کریں اپنی پڑھائی کیونکہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اچھی کتابیں پڑھیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں جیسے ماں باپ بہن بھائی اور پھر وہ اللہ جس نے زندگی دی ہے اس کا شکر ادا کریں اس کا ذکر ادا کریں اس کو جانیں اور جاننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کی بھیجیوی کتاب کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں آج ہم ہائپوتھسز کے بارے میں کوسٹن کریں گے سب سے پہلا کوسٹن ہے which one of these is not characteristic of hypothesis must be consistent with all available data must be testable must be correct must make predictions تو پہلے ہم definition دیکھتے ہیں a hypothesis is a prediction of some sort regarding the possible outcome of a study جب ہم کوئی study کرتے ہیں تو ایک ہائپوتھسز یا prediction بناتے ہیں تو اس کو متوقع نتائج کے بارے میں بنائی جاتی ہے تو اس کا جو characteristic feature ہے good hypothesis should be simple اس ہائپوتھسز کو ممکن ہاتھ تک سادہ رکھنا چاہیے تاکہ کام کرنے میں بھی آسانی ہو دوسروں کو سمجھانے میں بھی آسانی ہو پھر جو پہلے سے جو research ہوئی ہوئی ہے اس کو simply an educated guess can be supported by theory and previous research اس سے دستیاب مشاہدات سے متفق ہونا چاہیے پھر اس کے بعد stated in a form that can be accepted or rejected اس بات کا امکان ہو کہ اسے قبول کیا جا سکے یا رد بھی کیا جا سکتا ہو پھر اس کا ایک characteristic feature یہ ہے sets limit of study study کی حد بندی کرے کہ کتنے time میں کتنا یہ کام ہوگا پھر ہے states relationship between variables کہ جو متغیرات ہیں ان کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہو پھر ایک اچھی hypothesis وہ testable ہوتی ہے جس کو investigate کیا جا سکے اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ sodium جس کو common salt بھی کہتے ہیں وہ plants کی growth کو inhibit کرتی ہے یا کم کرتی ہے تو اس کو آپ test کر سکتے ہیں آپ دو plants لیں ایک میں sodium ڈال دیں ایک کو sodium کے بغیر مٹی میں ہو گئے ہیں تو پھر آپ ان دونوں کو growth pattern کو compare کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک hypothesis بنائی ہے کہ the car failure to start is a punishment to my sins is untestable in this world اب اس کو تو اس دنیا میں کوئی test نہیں کر سکتا لے بارٹری میں تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو hypothesis ہوتی ہے a specific testable prediction about what you expect to happen in your investigation sometimes written as if then statements کہ جو آپ متوقع نتائج اپنی investigation ہیں ان کے متعلق جو ایک statement دیتے ہیں اس کو hypothesis کہتے ہیں جب ایک hypothesis کو بار بار test کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں نکلتی تو وہ تھیری بن جاتی ہے a hypothesis is tested repeated and not found incorrect becomes theory اور پھر جو اچھی جو productive theory جو ہے وہ نئی hypothesis پیش کرتی رہتی ہے اور ان کو test کرنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے جس طرح سے ایک scientific method ہے تو آپ سب سے پہلے observe کرتے ہیں observe an event ایک واقعہ ہوا develop a model or hypothesis which makes a prediction پھر آپ نے hypothesis بنائی پھر آپ نے prediction کو test کیا پھر اس کے results جو ہیں ان کا مشاہدہ کیا پھر اپنی hypothesis کو revise کیا پھر اس کے بعد آپ اسے repeat بھی کر سکتے ہیں a successful hypothesis become a scientific theory اور اسی طرح scientific theory وجود میں آتی ہیں اب theory becomes law after a theory has been tested over and over again by scientists and they keep coming up with the same results scientists ایک theory کو بار بار test کرتے ہیں لیکن وہی results آتے ہیں تو ایسی theories جو ہیں they become law یا ان کو principle کہتے ہیں اب biology میں دو مشہور principle ہیں ان کی details ہم بعد میں پڑھیں گے inheritance یا موروسیت کے بارے میں بات کرتے ہیں Hardy وینبرگ اور اس کے بعد دوسرے مشہور scientist mendels نے جو تجربات کیے ان کو mendels love inheritance 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 وراست کو کہتے ہیں mendels love inheritance جو ہیں وہ ہیں ان کی details ہم بات میں کریں گے اب ہم اس question کو بہت آرام سے حل کر سکتے ہیں کہ which one of these is not characteristic of hypothesis must be correct کیونکہ ہم نے دیکھا کہ hypothesis کو reject بھی کیا جا سکتا ہے اور accept بھی کیا جا سکتا ہے تو بھی بھی testable means that some observation could prove the hypothesis is incorrect only a controlled experiment indicate whether the hypothesis is correct or incorrect the hypothesis is proven wrong the opposite of the hypothesis is tested and proven wrong صرف controlled experiment ہی ایک hypothesis کو correct یا incorrect کہ سکتے ہیں what would be the best experimental design for testing a hypothesis that bean plant requires sodium major amount of sodium in few bean plants look for sodium in leaf tissue analyze root content for sodium best way کسی بھی hypothesis کو test کرنے کا experiment ہے ہم experiment کریں گے without sodium plant کو لیں گے اور with sodium اور پھر ہم ان کی growth کو دیکھ لیں گے تو grow bean plants with and without sodium جو ہے اس کا correct option ہے کیونکہ اس سے ہی پتا چلے گا کہ plants کو sodium require ہے نہیں نیکس ہے مارے پاس question آگارڈنر سیز آگارڈنر سنیک نیر بائی ہی نوز جنرلی سنیک سٹنگ دا گارڈنر رین آوے تو which of the following ہی یوز یوز ریزنگ observation کنسٹرکٹی دا تھیری تیسٹی دا تھیری تو ریزننگ جو ہے وہ ہمارے دماغ کی قابلیت ہے جو ہوا سے خمسہ سے information جاتی ہے اس کی sense بنانا اس میں مقصدیت پیدا کرنا یا پھر reasoning جب is when we investigate and explain why something is correct جب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو کیوں اور ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں تو اس کو reasoning کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ mcq کر رہے ہیں تو آپ اپنے reasoning کرتے ہیں کہ یہ سوال اس کا جواب اس طرح سے صحیح ہو سکتا یا نہیں کیونکہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو اس کو used reasoning کی کیونکہ اس سے پہلے معلوم تھا کہ سام جو ہیں وہ dangerous ہوتے ہیں تو he ran away he used reasoning a scientific theory has which of the following properties it agrees with the available evidence it cannot be rejected it has been absolutely proven it does not need to be altered in the light of new evidence تو scientific theory it has been absolutely proven بار بار repeat کرنے کے بعد بھی جب وہ ہی result آتے ہیں وہ theory بنتی ہے experimentation is only step of the scientific process but it is very important step because it always gives the biologist a correct result laws rejection of some alternative hypothesis ensure that hypothesis can be confirmed with certainty اصل میں experiment تھی وہ چیز ہے testable theories hypothesis جو ہیں experiment کے ذریعے ان کو accept یا reject کیا جاتا ہے next ہے you are testing a hypothesis students learn more if they drink tea students learn kert a go tea pion to pion should take tea they should take tea before well as well as during study they should not take tea before studying آپ control group ko tea نہیں پھ آپ کمپیریزن کے لیے وہ چیز نہیں دیتے جو test کو دیتے ہیں a scientific law is irrefutable irrefutable کا معنی ہوتا ناقابل تردید observation theory principle none of these ہم نے دیکھا تھا کہ scientific law وہ theories جو بار بار کرنے کے باوجود وہی result جاب آتا ہے تو ہم ان کو لا بنا لیتے ہیں ناقابل تردید theories جو ہوتی ہیں وہ لا بنتی ہیں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں